بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو فجر فوڈ ویلیج آج ہم بنانے جا رہے ہیں وائٹ لوبیا یہ بہت ہی مزے کا تیار ہوتا ہے اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو جس کے لیے ہمیں چیزیں چاہیے لوبیا لیا ہے ہم نے چار سو گرام ہے یہ جس کو ہم نے چھ گھنٹے پہلے بھی گو دیا تھا اس کے بعد دھوکے ہم نے اس کو پھر استعمال کریں گے ایک عدد پیاز لیا ہے بڑے سائز کا پیاز لیا تھا جس کو ہم نے بلینڈ کر لیا ہے لسن لیا ہے جس کو چوب کر لیا ہے ٹوماٹر لیا ہے بڑے سائز کا ایک عدد جس کو بلینڈ کر لیا ہے تین عدد ہری مرچے لیے ہیں بریگ بریگ کاٹ لیا میں نے ان کو ہاف ٹی سپون کالی مرچ لیے ہیں ون سپون نمک ون سپون لال مرچ سوکہ دنیا لیا ہے ہم نے ون سپون اور ہاف سپون لیا ہے ہم نے حلدی تو چلے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں تو کڑائی لیں گے اس میں آئل ڈالیں گے ہم آلیو آئل کا استعمال کریں گے ہاف کپ کے قریب آلیو آئل ڈالیں گے اس میں تویل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں آئٹ کر دیں گے پیاز کا پیسٹ اس کو بھاؤن کر دیں گے سلائٹ سال تو ساتھ ہی ہم نمک ایڈ کر دیں گے اس کے جب ہم پیاز براؤن کر رہتے ہیں نمک تب ہی ایڈ کر دیں تو پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے یہ دیکھیں کسما اچھا کلہ ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لسن لسن ایڈ چکے ہم اسے لسن کو بھی ایک دو منٹ کے لیے سٹائی کر لیں گے بہت ہی ایزی اور مجھے دار ریسٹی بنتی ہے یہ آپ ہی ضرور سٹائی کیجئے گا تو دو منٹ کے لیے ہم نے لسن کو اس میں سٹائی کیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لال مرچیاں حلوی مچ کر دیں گے اور ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تو ایک منٹ کے لیے ہم نے ان کو پکا لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اب ہم اس میں ایک سوڑ لیں گے اب ہم اس میں ایک سوڑ لیں گے ایڈ کر دیں گے ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کر دیں گے کلوبی ایڈ کر کے ہم سے اچھی طرح سے بھوننے کے کلوبی کے بھونتے وقت ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سکھا دنیا اور ساتھ ہی ڈال دیں گے کلوبی اور اس کو بھون لیں گے اور دوسری سائٹ تو میں نے اس میں پانی ڈالنے کے لیے گرم ڈپ دیا ہونے کے لیے کیونکہ گرم پانی ڈالیں گے اس میں دنیا اپنے لاسپری ڈالنا ہے کلوبی سے ہم پہلے ڈال دیں گے دھنیا اور کالی میں سے تو وہ تیسٹ نہیں آتا اور بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے جب ہم اس ٹائم پر ڈالتے ہیں سکھا دھنیا اور کالی میں سے دیکھیں کتنا اچھا غلر آگے دیکھیں لوگیاں ہمارا بھون گیا ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون ہے اچھی طرح سے بھونیں گے تو پیری اس میں وہ جو مسالیں ہیں ان کا کچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا اگر آپ اچھی طرح نہیں اس کو بھونیں گے تو اس میں کچھا ٹیسٹ آئے گا مسالوں کا تو اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا ایک کپ کے قریب پانی گرم پانی ایڈ کریں گے ایک تو جلدی پک جائے گا اور اگر ہم تھنڈا پانی اس میں ایڈ کریں گے تو جو ہمارا لوگیاں وہ سخت ہو جائے گا تو پانی مجھے کم لگ رہا تھا میں نے ہاف کپ پانی اس میں اور اٹھ کیا ہے تو اب ہم اسے دس منٹ کے لئے دمپر رکھ دیں گے ہلکی آنچ کر کے تو دس منٹ ہو چکے ہیں آئے اب ہم اسے چیک کر لیں تلوگیاں ہمارا اچھی ترہاں سے پک چکا ہے میں آپ کو چیک کر کے بھی دکھا دکھا یہ دیکھا کتنی اچھی ترہاں سے گل چکا یہ تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تلوگیاں ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دھنیا ہری میرچے ڈال دیں گے تو آپ بھی اسی طرح ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کی یہ ریسیپی بنتی ہے کتنی اچھی لکک آئی ہے تو آپ ہماری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور دوم میں یاد رکھی گا اللہ حافظ